اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہو آپ سب میں ہم عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اٹو لیکٹیشن یوٹیب چینل امید آپ سب بھئی ہیر ہیڈی سے ہوں گے تو اللہ باک سے دعا ہے کہ اللہ باک آپ کو اسی طرح ہیر ہیڈی سے رکھیں دوستو یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا سینہ 2016 موڈل ہے گاڑی میں ایشو یہ ہے کہ گاڑی کا کسٹمر کی کمپلین ہے کہ ایسی چلتا چلتا بند ہو گیا تو آج اس فال کو اس ویڈیو میں کلیر کریں گے اور دیکھیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو کہ ایسی ہمارا کیوں آف ہو گیا اور چل کیوں نہیں رہا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلور آن ہے ایسی اندر سے آف ہے یہ میں نے آن کر دیا یہاں پہ ہمارا کمپریسر جو ہے وہ آن ہونا چاہیے ابھی ایئر کنڈیشنر کا میں نے لائف ڈیٹا کھولا ہوا ہے فلو سینسر کی ریڈنگ دکھا رہا ہے ٹو پوائنٹ سیون سیکس اگر آپ کا سینسر خراب ہے تو آوٹپوٹ وولٹیج صحیح نہیں نکالے گا جو ایسی ایمپلیفائر کٹ ہے اس کو سگنل رونگ ملے گا جس سے آپ کا ایسی اون نہیں ہوگا تو یہ ریڈنگ اس کی رونگ ہے اس کو تھری فیفٹی سے باو دکھانا چاہیے مطلب فور پوائنٹ فور وولٹیج دکھانا چاہیے تو ایسی اون ہے یہاں پہ پینل پہ لیکن یہاں پہ آف بتا رہا ہے نیچے ایر کنڈیشنر کاٹ آف سگنل آف فلو سینسر ریڈنگ 2.76 دکھا رہا ہے تو مطلب کہ ہمارا جو فلو سینسر ہے وہ کام نہیں کر رہا جو اپنا سگنل صحیح نہیں دے رہا اسی ایمپلیفائر کٹ کو اب ایکٹیویشن ٹیسٹ میں جاتے ہیں یہاں سے میگنٹ کلچ ریلے میں جاتے ہیں جو بائر ریلے لگی ہے اس کو ہم مون کراتے ہیں ڈریکٹ یہاں سے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو ہم نے کر دینا اوکی تو یہاں سے ہم آل ڈیٹا بھی ساتھ کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل دے گا فلو سینسر کام کرتا ہے کہ نہیں صحیح تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میگنٹ کلچ ریلے اوپر آف دکھا رہا ہے ابھی اس کو یہاں سے اون کر دیتے ہیں یہ اون ہو گیا ہمارا کمپریسر بائٹ سے ابھی اون ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے ابھی روم ٹیمپریچر بھی تھوڑا کام ہو جائے گا یہاں پہ ہم فلو سینسر کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں کمپریسر اون ہے یہاں سے آپ ائر کنڈیشنر کا مکمل لائیو ڈیٹا بھی چیک کر سکتے ہیں ابھی اس ہی اون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وولٹیج 1.90 ٹھیک ہے اس طرح کر کے شو کر رہا ہے تو یہ ویپوریٹر کا ٹیمپریچر بتا رہا ہے 96 فارنائٹ روم ٹیمپریچر بتا رہا ہے 103 فارنائٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایس ہی اوف کروں گا تو یہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کمپریسر جو ہے وہ اون ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اس طرح آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو چیک کر کے فارڈ کو ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اوف کر دیا یہ دوبارہ اون کر دیا ابھی کمپریسر ہمارا اون ہو گیا بائی رلے لگی ہے رلے میں سگنل جائے گا ڈریکٹ جس سے ہماری رلے اون ہو گیا اور کمپریسر چل جائے گا تو یہ میں گاڑی کی بائیر والی سائیڈ پہ آگئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو سانڈ آ رہا ہے فین بھی چل رہا ہے اور کمپریسر بھی چل رہا ہے اس کا ابھی جیسے ہی اس کو اوف کروں گا یہ اوف کر دیا تو یہ فین بھی باندھ ہو گیا اور کمپریسر بھی باندھ ہو گیا دوبارہ اون کرتے ہیں تو یہ فین بھی چل گیا اور کمپریسر بھی چل گیا تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو فلو سینسر ہے کمپریسر کا وہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایسی اون نہیں ہو رہا تو اس کا حال یہ ہے کہ ہم نیا کمپریسر لے کے آئیں گے ابھی کمپریسر اس کا ملے نہیں رہا تو جب بھی ملے گا اس کا ہم کمپریسر چینج کریں گے تو یہاں سے سینل جائے گا ہمارا جو اسی ایمپلیفر کٹ ہے وہاں پہ وہاں سے سینل جائے گا ہمارا سیدھا باہر ریلے میں تو ریلے ہماری اون کروائے گی کمپریسر کو تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اون ہے تو باہر سے ہمارا کمپریسر چلنے رہا تو ابھی فالڈ کو ٹریس کر لی ہے انشاءاللہ جب بھی کمپریسر آئے گا اس کا کمپریسر چینج کریں گے پھر میں تمہارا ویڈیو بناوں گا تو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ موسیقی